حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو خوریر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اندین لوگوں میں سبو جانا ہوا شام تک نبی دی بارگاہ وچھ رہنا ہوا جدو میں حضور دی بارگاہ وچھو نکلنا ہوا جو میں حضور کو سنیاں پھول جانا ہوا میں بڑا پریشان اللہ دے محفور دی بارگاہ وچھا دو روئے ہاتھ جوڑے خونگے عرض کیتی ہوئے گی اے واللیل دیاں ظلفہ والے آہ مازاک دے کاجل والے آہ یوہا دے پیارے لباں والے آہ سنیاں جی ابو خوریرہ کی گلے پریشان کے ہوئے آقا تیری نین زیارت منگ دینے ہو جاوے اکبار انعیت 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 منگ دینے کہ جو جتا آہ لے نبی دا مانو کر کہ جو جتا آہ لے نبی دا مانو کر خود سکانوں اور وضاحت انعیت منگ دینے ہو جاوے اکبار انعیت منگ دینے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنا لے لوگانو در سے اور اس ہستی نے در سے دیتا ہے شاعر نے اپنے کلم بندی دے اندر لکھے آئے پاک حسین نے آنکھیں آنا بردے ساں پاک حسین نے آنکھیں آنا بردے ساں دین دے دشمن اے جو بھی قیمت منگ دینے اچھی بولو جنا نو کچھ سمجھ آئی ہے کہ جنا دا دل خوش ہویا نے جملہ سن کے ہاتھ چوکے بولو ہوں ذرا سبحان اللہ پاک حسین نے آنکھیں آنا بردے ساں پاک حسین نے آنکھیں آنا بردے ساں دین دے دشمن جو بھی قیمت منگ دینے ہو جاوے اکبار انایت منگ دینے حمد و شناد حضورت آجدار انبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء شب اسراح کے دولہ حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ دے اندر لا تعداد اور حدیعہ کے دل پیش کرنطباد میرے عزیز ساتھیو دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجدی پروکار روحانی محفل بسلسلہ شادی خان عبادی دے حوالانا مناق دے دعا کرنے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توصل دینا اور ذکر مصطفیٰ دے توصل دینا اللہ تعالیٰ اہل خانہ دے مال و جانے چھ برکت عطا فرمائے اور جس سلسلہ دے اندر دوخاندان آپس چھ رشتے داری دے حوالانا اس سلسلہ بڑھارے نے اللہ تعالی اس دن در برکت عطا فرمائے اور عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو سامین حضرات عابدِ شامنی پہلی ہی مرتبہ عابدِ نورانی چہریندی زیارت کرندہ شرف حاصل ہو رہے ہیں دعا کرنے اللہ تعالی مجڑی آیات مقدسہ پڑی اس دے زمن اندر جو بھی الفاظ میری زبان تو جاری ہوانے اللہ تعالی حق جاری فرمائے اور حق سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اچھی بولو میری طرف توجہ رکھنا ہے کہ کوئی سٹارڈ محفظ دا میرے خیال نہ غالبا تھوڑی دیری ہی پہلے شروعات پروگرام دی ہوئی اور بڑی محبت دے طلبگاراں عابدی محبت ہوئے گی انشاءاللہ گفتگو بھی آسان ہی ہوئے گی زیدہ مشکل اور زیدہ توالت والی گفتگو نہیں ہوئے گی محبت نل ایک مرتبہ اتنی زیدہ گرمی نہیں ہے مگر عشق مصطفی دے جتے گرمی ہوئے وہ تے سردی بھی کچھ نہیں آخری فیضباد دا سلسلہ آپ دے سامنے اور دیگر چہلم دا بھی سلسلہ آپ دے سامنے اور اتنی شدید سردی دے وچوی اور شاکانی مصطفی دا سمندر ٹھاتھا مار دا تسا دیکھے آئے اور آج اس جامعہ دے اندر جامعہ مسجد دے اندر اور آپ دے اس جمع غفیر دے اندر آج بھی او منظر دا تشفر کر لو اور سینیا نو کھول کے اور محبت دے لاب کھول کے محبت مصطفی دے وچے اور محبت مصطفی دا جام پی کے سبحان اللہ اکھو گے یقینا تو آنوں میں سرور آئے گا اور آنوں میں بولن دا مزا آ جائے گا آج چوکے بولو ذرا سبحان اللہ مزاج دے مطابق جدو سامین ہونا بس میرے زمن کے اندر جتنا بھی وقت نقیب محفل نے لگایا میں اس دے اندر ہی اپنی گفتگون اس میں ٹانگا زیادہ توالہ تیچنی میں اپنی آئت جڑی آپ دے سامنے پڑی اس دی طرف آن لگا ماں ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ خالق کے کائنات اچھی بولو ذرا پھر بولو اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ جنانے ترجمہ سنے ہیں اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ ہر مسروفیت نچھاڑ کے ذرا میری گفتگو والتحان دےو توجہ دےو اسیوی سفر کر کے آئے ہیں تو انہوں کو گل سمجان واسطے آئے ہیں تو اسی سمجھ جاؤ گے ایک گال بھی سمجھ گے آج دے اس پورے بجمے دا مل پہ جائے گا اور شکندر صاحب نے جڑی محفل سجائی ہے بڑی محبت نل سجائی ہے اور اس محفل دا سجان دا بھی مل پہ جائے گا اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اچھی بولو یا ایوہ الذین آما ندخلو فی السلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں نماز پڑھنا اسلام دے اندر داخل ہے کی نہیں داخل ہے کی نہیں اور کلمہ تجبہ پڑھنا ورد وظائف کرنا اس سارا کچھ کرنا اسلام میں پورے پورے داخل ہے کی نہیں اللہ نے فرما کہ اللہ کریم نے قرآن مقدسہ دے اندر ایک گل واضح فرمایا ہے کہ یا ایوہ الذین آمانو اے ایمان والو خطاب کی نانو اے ایمان والو آمانو دخلو فی السلم کافا اسلام اندر انج دے داخل ہو جاؤں کہ جدو قدی محبت اچھ کسے دی محبت اچھ بندہ غرق ہو جاندائے مثال دے تُساں بڑی مرتبہ سنیں ہوئے گی کہ مجنو لالہ دے عشق وچ مغن سی تے اوہ مسجد دے اندر چال رہا سی یا کسے مقام تے چال رہا سی ایک نمازی دے اندر اگون دی گزر گیا نمازی نماز مکمل کر کے نماز مکمل کر کے تو انہیں مجنو دا گھوٹ پھڑ لیا تے کین لگا وہ تینوں نہیں پتہ لگا انہیں کہا کی ہوئے ہیں انہیں کہا تُو میرے ایک گوننگ ہیں تُو کی کرداشاں پہ آ انہیں کہا میں نماز پرداشاں پہ آ انہیں کہا تُو نماز کی دی پرداشاں پہ آ انہیں کہا میں رب دے نماز پہ آ پرداشاں انہیں کہا رب دے عشق وچ کھلو کہ تُو دنیا والوے نا پہ آئیں تے منو تے اے وی خبر نہیں میں لیلہ جناب والا دنیا دے عشق وچ مغانا کہ منو اے وی خبر نہیں کہ میں تیرے گوننگ گیاں تُو مال کے حقیقی دیم عشق وچ کھلو کہ دنیا دی طرف ویندہ رہے ہیں میں کہنا اپنی محبت اندر کہ اے لوگو اللہ کریم نے فرمایا يَا اَيُّا الَّذِينَ هَامَنُ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ قَعْفَا وَجِنْنِهِ قَلْمَهِ تَيَّبَا پڑھ لے آئے اوہ غیر علمی ویندہ اپنے محمد عربی دی رضا راب دی رضا اور راب دی رسول دی رضا آج شکندر بھائی نے اے مجمع بنا کے لوگانو دعوت دے کے بلا کے اے دسنا چاندنے لوگو اللہ نے فرمایا ہے نا جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن دی آئے تو تیسا عمل کر کے بکھایا ہے آمانو دخلو فِي السِّلْمِ قَعْفَا لوگ اپنی بیعہ شادی دیتے بہت زیدہ شریعت بار کم کر گزر دینے اور کہن دینے صبح اٹھ کے بھائی میں خوشی دے اندر خوشی دے اندر ساں میں اتنا خوشی بچ مگن ہو گیا میں کیوں چلے آتے انو خوشی دے اندر آ کے نبی دی شریعت یاد نہیں رہی اللہ دا فرمان یاد نہیں رہا اے شیطانی کمہ دے وچ خوشی آگئی ہے اے اصلِ محبتِ مصطفیہ وے جہاں تین خوشی دا بھی سواب ملے گا کم دا بھی سواب آج اشی کی کرنے آج اشی آپ نے کران دے اندر ہلے جنابِ والا پہلے منگنی ہوں دیئے منگنی دے اتنا ہی جنابِ والا ٹھول کی ساڑھیاں بی بیاں ساڑھے کران دے اندر بجانا شروع ہو جانے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے ٹھول دی تاپ دے اندر شیطانیتیں یاد رکھیں آجے اللہ دے ذکرِ چِ رحمانی ہے حقیقتیں کھتے اور آج اشی حقیقت ختم کر چکے ہیں آج اشی آپ نے بھائی پراد بھائی دی شادی دی تے جنابِ والا ٹھول دی تاپ ہوتے رکس کردہ تُساں بیکھیا ہوئے مگر اللہ دے رسول دے ذکر ہوتے سبحان اللہ اکھوانے پنے 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 حجبِ میں تو انہوں کہہ رہے ہیں اکھو ہزارہ سبحان اللہ غصانی کرنا تُساں غصانی کرنا اصلاح واسطے عرض کرنا چاہنا بھئی دوستو بزرگو آج شانو ذکر واسطے آنکھیں آجائے تھے ایسی ذکر کرنے ہاں مگر ٹھول دی تھا پھوتے تینو کسے نے آنکھیں نہیں رکس کر رکس کر نہیں آر آج اشا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی میں فلوے چھے اشا آنکھن تو بغیر ہی آتھے چوکے سبحان اللہ دی اللہ دی پاکی بیان کرانگے اور یاد رکھیں آجے مقصد نوں اسی پھول چکے خوشی ویچ آنکھیں اور ساڑھے سامنے باپ دے سامنے پتر شریعت اوبار باپ پتر دے سامنے شریعت اوبار دے کم کر رہے ہیں مگر کدھی باپ نے پتر نوں نے یا کیا پترہ میں تینو اس واسطے نہیں بڑا کیتا اپنی خون پسینے دی کمائی کمائ کے کھلا کے اس واسطے بڑا نہیں کیتا کہ تُو شیطان دے رستے تے چلے میں تے تینو بڑا اس واسطے کیتا تُو رحمان دے کئے ہوتے عمل کئے آج ساڑھا معاشرہ اس واسطے تباہی دی طرف جا رہے ہیں آج اسی ذکر خیر نچھڑ بیٹھیں رحمان دے رستے نو پل بیٹھیں شیطانیت نوں اپنا چکے ہیں پھر شانو اسلاح دیں ضرورتیں اسلاح سنن دے نال نال اسی پول جانے ہیں مگر کیے یار اگر اللہ دے رسول دے نال ناتا ایسا جوڑ لئیے جیسا جناب والا ساڑھے اقابر نے دسے آئے ساڑھے سلخ نے دسے آئے ایسا ناتا جوڑ لئیے پلہ حضور دا مضبوطی نال اپنے ہاتھاں جو پڑ لئیے پھر غیر دی طرف نگاہ نہیں جائے گی پھر مصطفیٰ دی رضا دی طرف نگاہ اٹھے گی حضور دے رضا دی طرف جدو بندہ چلا جائے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رات نو جدو تاجد ویلے کوئی اٹھ کے میری طرف ایک قدم ہو آندھ آئے میں دس قدم ہو دی طرف آ جانا آج 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 فرض نہیں مکمل کر رہے تاجد کس نے پڑھنی آج 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 آپ نہیں ویا اور شادی دے اٹھے جناب والا کنجر نچانے ہیں ذکر مصطفیٰ دی بزم نہیں سجان دے اسی اپنی نموشی اور اپنی انسلٹ سمجھنے ہیں کیا کھنگے لوگ یار اے شادی کروا رہے ہیں یا ختم دلا رہے ہیں یار چلے آن نہیں اے ثابت کر اللہ نے قرآن اچھے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمہ ندخلو فیس علمی کافہ اے یار تینو کوئی مینہ نہیں مارے گا اللہ دا نا لے تیرے نال جڑا بھی لیک کھلو کے بیٹھ کے اللہ دا نا لے گا او دا شواب بھی تینو ملے گا او دا اللہ تبارک و تعالی عجر بھی تینو عطا فرما دے گا یار آج ایسی حضور دی آمد دا چرچہ کرنے ہیں حضور دی آمد دی آمد دی انگلہ کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ ہو نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید اسلم شہ صاحب اچھی بولو ذرا محبت دینا بولو ذرا شبحانہ خیرات حضور دی بارگاہ چلین واسطے اور یاد رکھے آجے علم دین اصلاح واسطے بزم سجیئے اصلاح واسطے آج اسی معاشر دی اصلاح کر گے اپنی اصلاح کر گے تو آجی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اچھی بولو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو خوریر رضی اللہ تعالی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے اندر آدھر ہون دین شبت علیہ کے شام تک جانب والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ دے اندر آدھر ہون دین نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری علماء اہل سنن حضرت اللہ مورانہ محمد نصیر چشنی سہائے ماشاء اللہ حضرت اللہ مولانہ حافظ محمد امیر حمزہ صاحب آپ بھی تشریف لائے حضرت اللہ مولانہ محمد نصیر چشنی صاحب پیر محمد اسلم شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے سب انہوں میں محفلے پانک دے وچ خوش آمدید کہنا اللہ تعالی انہا علماء کرام دا سایہ تادیر ساڑے سرہ پہ مدہم فرمائے آمین سبحان اچھ بولو اور الحمدللہ مجمع دے جان تشریف لیا چکے ہیں ماشاء اللہ پیر صاحب اور علماء کرام دا بھی جمع غفیرے پوری ذمہ دارینا الباترز کرنا چاہنا اگر تولی توجہ ہے ہاتھ چکے بولو ذرا سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ارج کی تی ہوئے گی اے بل لیل دیا زلفا والے آہ مازاک دے کاجل والے آہ یوہا دے پیارے لبا والے آہ سونے آہ جی اب غرارہ کی گالے پریشان کیوں ہیں اللہ دے محبوب دی بارگاویچ شہابی رسول نے ارج کی تی ہے کملی والے آہ اے سونے آہ میں صبح ہونا شامن جدو آپ دی بارگاویچ نکلا لگنا میں قدم پار رکھنا کملی والے آہ جو آہ آپ کو لو سونے آہ اوپل جانا کملی والے آہ خیرات عطا فرماؤ کملی والے آہ میں خیرات عطا فرما دے ہو حضرت ابو خریرہ نے جشویل ایمان والے ارج کی تی ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو خریرہ آہ اے پریشان آہ جی آقا کی اقامیں اللہ دے محبوب نے فرمایا جلدین الگزارش کرنا چانا اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو خریرہ رکھن دینے ایمان والے ہو ابو خریرہ رکھن دینے میں چادر بچھا لی چادر بچھائیے اللہ دے محبوب حوا بچ AJ بلاند کیتے میری چادر Scholars دستینے پھر بلاند کیتے پھر چادر بچھ رکھن چڑھنے ابو خریرہ رکھن دینے تین مرتبہ میرے نبی نے اے عمل کی تائے ابو حرارہ گندے نے پھر میرے قریم آقا نے فرمایا ابو حرارہ جی آقا اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو حرارہ جادر کٹھی کر لے اے نوشین نللالے ابو حرارہ گندے نے ایمان والے ابو حرارہ توجہ رکھے آدھے ایمان والے ابو حرارہ گندے نے مچہ درمو سینے نللالے آئے جسویلے سینے نللالے آئے پھر کی عالم ہوئے رب کعبہ دی قسمے جو میں نبی کو لسنے مرن تک یاد مرن تک یاد رہے آئے پھر میں کہنا ماں ابو خورے رکھنے ہونگے سدا و سدا رب تیرا دیوارا یا رسول اللہ سدا و سدا رب تیرا دیوارا یا حضور دے غلام یا رسول اللہ دی سدا کل ایک دو بردم بندہ بلاند کرے ہاتھ چوک کے میرے نللے شیر پڑھو اگلی حدیث مکمل کر کے میں اپنی گفتگون ہوں مکمل کرانگا کیونکہ میرے تباد کشیر تعداد علماء کرام دی زیادہ توالت نہیں میں کرنا چاہتا اچھی بولو ذرا سدا و سدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ حل آبادی موجود گئی چھے میں ایک دارش کرنا چاہنا پولے گاتے ہو جنہوں اللہ دے محبوب دی بارگاہ جنہوں اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچوں عطاق اے زبان ملیے تکی دے صدقج ملی حضور دے صدقج ملی اے اللہ تعالیٰ نے شانو سلطنت دیتی تکی دے صدقج دیتی تے پھر اس نبی دے صدقج سارا کج لین والا مسلمان اللہ دے کارویچ بیہ کے مصطفیٰ دے ذکر دے ہاتھ بلند نہ کرے میں کہنا پھر انہوں فکر کرنا چاہیدہ زیادہ سخت لفظ نہیں بولنا فکر کرنا چاہیدہ ہاتھ چوکے بولو صدا وصدا ربے تیرا دی بارہ یا رسول اللہ جتے ہوں دے خریبان دا گزارا یا رسول اللہ حضرات توجہ فرمایا جس میں میرے کریم آقا اللہ جبال آقا دی آمد مدینے وچ ہوئی ہیں ام المومنین حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ اس حدیث پاک دی راویانے لکھن والی بس میں اپنی گفتگون مخمل کرنا چاہنا ہے اسے ہی آ حدیث دے کچھ الفاظ آپ دے خدمت چھ گزارش کر کے اچھی بولو ہاتھ چوکے بولو اے ہاتھ جدو چک دے یا نا حضور دی محبت چھ سینہ نکھر جاندہ ہے اور دل بڑا ہو جاندہ تے حضور دا ذکر سن کے حضور دے آشک دا آشک غلاب دی طرح کھل جاندے اچھی بولو ذرا حضرات توجہ فرماؤ ام المومنین حضرت عشی صدیقہ رضی اللہ فرماندیاں لوگوں جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم آمد حوالے میں بات کرنا ام المومنین فرماندیاں میں سوئی نل خجسی رہیاں سوئی قوم ہو گئی میں پریشان بیٹھی حضور پریشان کرن واسطے خوش حالی عطا کرن واسطے آئین حضرت ام المومنین فرماندیاں لوگوں میں پریشان ہوئیاں اتروں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نیام دوئیے میرے کار ویچ جڑا دیو آئین حضور دے کار ویچ جڑا دیو آئین او دے وچ تیل کوئی نہیں جن جلا کے میں اپنی شوئی تلاش کر لہاں پریشان آل چھ بیٹھی آئیں اللہ دے میں بھوب دی آم دوئی اللہ دے رسول دے چیرے دی روش نی نل توجہ فرمایا دے ام المومنین فرمانی آنے حضور دی آمد مصطفیٰ دے چیرے دی روش نی نل گم ہوئی سوئی مینو مل گم ہوئی سوئی ام المومنین فرمانی آنے مینو مل گئی تو گرامی قدر حضرات جس مصطفیٰ دی آمد نال اندھیر نکل جان پھر آج حضور دی غلام حضور دا کلمہ پڑھا نال پھر بھی اندھیر چرہ جان بڑے افسوس دی بات یاد رکھ آج یا ایوہ اللہ جینا آمان ندخل فی سلم کاف آج اشی نہیں اشی قیامت تک اعلان کریں اشی اسلام دے پورے پورے داخل ہو گیا اور دعائے کہ اللہ رب العزت میری اور تاڑی حاضری اپنی بارگاچ مقبول فرمائے